نمشکر میں ہوں راہل شرمہ آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نائی نیوز سواگت ہے آپ سب ہی کا آج کی اس بڑی خبر میں بڑی خبر کی شروعات نیسنل ہیرال کیس نیسنل ہیرال کیس میں راہل گاندی کی لگاتار مشکلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں مانا جا رہا ہے کہ راہل گاندی سے لگاتار پوستاج کی جاری ہے ایڈی کے عدکاری لگاتار راہل گاندی سے جو سوال پوچھ رہے ہیں ایسے میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ راہل گاندی نے کتنے پیسے کا لیندین کیا ہے راہل گاندی نے کتنے میں شیئر خریدے کتنے میں شیئر بیچے اور ایجیل کے اگر بات کرے تو انہوں نے ان سے کتنے شیئر لیا اور کتنے شیئر دیئے تو یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ نیستل حیرال کیس میں راہل گاندی کی مشکلے لگاتار بڑھ رہی ہیں کیونکہ ایڈی کے عدیقاری جو سوال راہل گاندی سے پوچھ رہے ہیں راہل گاندی ان کے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے پا رہے ہیں ایسے میں راہل گاندی کو ایڈی کے سامنے جو پیش کیا گیا ہے ایسے میں کانگریس سے کارکرتہ ناراض دیکھتے نظر آ رہے ہیں کانگریس کارکرتہوں نے کھلے آم سڑکوں پر پردرشن کیا ہے موڈی سرکار کے خلاف نارے بازی کیا اور ایڈی کے خلاف نارے بازی کیا ہے دراصل وپکشی پارٹیو کا یہ کہنا ہے کہ موڈی سرکار سطح میں رہ کر اپنی پاور کا غلط استعمال کر رہی ہے سطح میں رہ کر اپنی پاور کا غلط استعمال کرنے کرتے ہوئے موڈی سرکار کہیں نہ کہیں آج جنتہ کو جو ہے برمیت کر رہی ہے اور جو راہل گاندی ہے یا کانگریس پارٹی کے حالہ کمان انہیں پریشان کریا حالانکہ اس پورے معاملے میں سونیا گاندی سے بھی پوستاج ہونی تھی سونیا گاندی کو بھی ایڈی کے سامنے پیش ہونا تھا لیکن سواست کارنوں کے چرتے سونیا گاندی پیش نہیں ہو پائے تو ایسے میں راہل گاندی سے پوستاج لگاتار جاری ہے بیتے دنوں بھی راہل گاندی سے پوستاج کی گئی تھی اور آج بھی پوستاج کی جاری ہے ان سب کے بیچے ایک اور جہاں کانگریس پارٹی کے کارکرتاؤں نے کھولے عام سڑکوں پر پردرشن کیا وہیں دوسری طرف یہ دیکھا جا رہا ہے کانگریس پارٹی مہا سچیف پریانکہ گاندی نے بھی سڑکوں پر پردرشن کیا اور وہ بیتے کچھ دنوں پہلے راہل گاندی سے ملاقات کرنے بھی پہنچی تھی تو ایسے میں سطح پکش کا یہ کہنا ہے کہ جب پوستاج راہل گاندی سے ہونی ہے تو کانگریس کارکرتاؤں کو سڑکوں پر اترنے کی کیا جورت تھی کانگریس کارکرتاؤں کو سڑکوں پر اتر کر یہ ڈراما کرنے کی کیا جورت ہے دراصل بی جے پی پروکتہ سمویت پاترہ نے سیدھے طور پر اسے کانگریس پارٹی کا اسٹینٹ کرا رہ دیا ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہے کہ راہل گاندی سے کوئی کڑی پوستاج نہیں ہو رہی بلکہ ایڈی کے ادھکاری کوئی سوال جواب راہل گاندی سے کر رہے ہیں بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے لیکن کانگریس پارٹی کے کارکرتاؤں سڑکوں پر اتر کر جو پردرشن کر رہے ہیں یہ بتاتا ہے کہ کانگریس جو ڈراما کر رہی ہے وہ سچ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے آج کے لئے تنا ہی ہے آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے جا دیجئے نمشکار